اولو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مان آج جون انیس سو ستر کی اکیس تاریخ ہے اور دس قرآن چریم کا آغاز سورہ ان نساء کی دوسری آیت سے سو رہا ہے چار بٹا دو خور اوور ٹو آپ کو یاد ہوگا اس سورہ کی پہلی آیت میں سران کریم نے انسانی پیدائش کے متعلق مختلف مذاہب میں جو غلط تصورات چلے آ رہے تھے ان کی تردید کی تھی اور اس کے ساتھ مصبت طور پر یہ بتایا تھا کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور اس زندگی نے پھر مختلف وادیوں سے گزرتے ہوئے کس طرح ٹیکرے انسانی میں آ کر اپنا مستقل بھونگا یہ چیز صاحب کا درس میں سامنے آ گئی تھی لیکن قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں کہ وہ سائنٹیفک تھیوریز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ وہ جو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا وہ آدمی کو سطح انسانیت کی زندگی بطر کرنا سکھاتا ہے اس سلفلے میں جو چیزیں سامنے آتی جاندی ہیں زمنن سے ہی تشبیہن سے ہی تمثیلن سے ہی استعارتن سے ہی کسی نہی سے بھی جو چیز سامنے آتی ہے اس کے متعلق قرآن کریم اشارتن یا وضاحتن جو کچھ بھی کہہ جاتا ہے ہو نہیں سکتا کہ زمانہ کا علم جب کسی حقیقت تک پہنچے تو قرآن کے جو کچھ اس نے قرآن نے اس کے متعلق کہا ہے وہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے اس اعتبار سے یہ چیزیں جن کا تعلق مختلف علوم اور مختلف سائنسیس سے ہے وہ جب قرآن میں سامنے آتی ہیں تو ان کی وضاحت جب ہوتی ہے ان کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو اصل مقصد ہے قرآنی تعلیم کا اس جن میں میں اس سنسرے میں ان کا تعلق کیا ہے تو جیسا کہ میں نے عرف کیا ہے کہ قرآن نے بتانا تو یہ تھا مولانا حالی کے الفاظ میں کسی زمانے میں ان کا مقدس ہمارے ہم آشری کے ایک ایک بچے کی زبان پر ہوتا تھا بڑی عمدہ تعلیم اس میں دی گئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے بنیادی مقتہ جو قرآن کی تعلیم کا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا ستاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کندہ خدا کا بڑے سیدھے سیدھے سے الفاظ میں سادھا سادھا سی باتیں یہ سب کر گیا بات اس نے یہ کہنی تھی کہ مخلوق ساری ہے کندہ خدا کا ال خلق و ایال اللہ اور وہ کہتا ہے کہ اس پورے بڑے وسیع نظام ردوبیت کا آغاز تمہارے گھر کی زندگی سے ہوگا اسے آئلی زندگی کہتے ہیں خان کی زندگی کہتے ہیں یہاں سے وہ ابتدا کرتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت جتاتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے کہ جس قسم کا نقشہ گھر کا ہوگا گھر کی زندگی کا ہوگا اسی قسم کا نقشہ وسیع طور پر تمہارے معاشرے کا ہوگا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا معاشرہ گھروں سے الگ کہیں آسمان سے اتر کے نہیں آتا یہی معاشرہ جو ہے شام کو ہم گھروں میں لات آتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے صبح کو باہر نکل جاتے ہیں وہ معاشرہ بن جاتا ہے اور جب گھروں کی دیواروں کو تم دائیں اور دائیں سے ذرا نیچے کر دیجئے سمجھ لیجئے کہ فولڈنگ ہے یہ اور ان کو جب آپ نیچے گرا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گھر اور دوسرا گھر اس میں کوئی حد فاصل ہی نہیں رہتی وہ ایک ہی گھر ہو جاتا ہے اور ان دیواروں کو اگر اسی طرح سے گھراتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا یہاں تک قرآن لے جانا چاہتا ہے ہمیں لیکن اس پروگرام کی ابتداء وہ ایک گھر کی زندگی سے کرتا ہے گھر کی زندگی میں پہلا جوڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے عورت کے متعلق جو غلط خیالات اس سے پیش تر دنیا مذہب اور دنیا فلسفہ جو نمہ رائج تھے قرآن نے اس کی تردید کی اور اس نے کہا کہ یہ تصور بلکل غلط ہے کہ ان میں سے اس جوڑے میں سے ایک یعنی عورت اس کا درجہ کم تر ہے مرد کا درجہ اس سے بہتر ہے اس نے کہا کہ یہ زند ہیں ایک بوسرے کے یہ دونوں پہ یہ ہیں ان کو یقصہ ہونا چاہیے زندگی کی جاریت لانے کے لیے اس لیے کہ ان کی تخلیق بھی ایک لائف سلسفہ ہوئی ہے ان میں کسی قسم ان کو کوئی فرق نہیں کوئی تمیز نہیں کوئی تفریق نہیں اس بنیاد سے وہ گھر کی زندگی کی ابتدا کرتا ہے دونوں واجب تقریم دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ اب اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ بچوں کی تربیت کا سوال ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس زمانے تک جب تک بچہ خود اپنی پرورش کے قابل نہیں ہوتا بچے کی پرورش ہر ہیوان کرتا ہے اس لیے اگر انسان بھی یہی تک کچھ کرتا ہے تو یہ تو ہیوانی سطح زندگی کا تقاضی ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے ہیوان سے یقیناً یہ بتر ہو جاتا ہے کہ ہیوان کبھی اپنے بچے کو قسم پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑتا کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ خود تو خاپی کہ اپنا پیٹ پال لے اور بچے کو دھوکت چھوڑ دے یہ چیز اس بزان خیش اشرف المخلوقات ہی کا حصہ ہے کہ ایسے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے بچوں کو قسم پرسی کے عالم میں چھوڑا ہوا ہے آپ گھل چل رہے اٹھا رہے ہیں یعنی تمہارا دبنا ہو اسولہ ساتھ دیسہ جو قرآن نے کہا تھا کہ جب یہ نیچے گرتا ہے کنبخ کے ہیوانوں کی زندگی سے بھی نیچے چلا جاتا کوئی ہیوان یہ کچھ نہیں کرتا جس طرح کوئی ہیوان اپنے امجنس مادبہ کو کبھی ذلب کی نظروں سے نہیں دیکھتا یہ انسان ہی کرتا ہے اسی طرح کوئی ہیوان اپنے بچوں کو قسم پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑتا یہ انسان ہی کرتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہاں تک ہیوانی زندگی کی ہے ہمارے ہاں جو کمال فمجھا جاتا ہے فریضہ ماں باب کا بچوں کی ہم نے پرورش کر دیا کمانے کے قابل بنا جاتا ہے یہ چیز تو ہر ہیوان بھی کرتا ہے تم نے کیا تو ہیوانی سطح زندگی کا ایک تقاضی پورا کیا انسانی سطح زندگی کا تقاضی یہ تھا کہ تم نے اسے انسان کس قسم کا بنایا اور انسان بنانے کے لیے میں یہ ارز کر دوں یہ سائیکالوجی کا علم ہمارے اس دور کا مار کا آرہ سائیکالوال سامنے آئے یعنی اس سے پیش تر اس نے اتنی اہمیت حاصل نہیں کی تھی اس کے متعلق کوئی ریسرچز نہیں ہوئی تھی اب اس کے متعلق بڑی ریسرچز ہونے شروع ہو گئی ہیں اور آئسہ آئسہ یہ علم سائمز کے برجے پر پہنچ رہا ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کی تحقیق یہ ہے اور اس میں اگر کہ فرائیڈ نے اتدا کی تھی لیکن اس کی نگاہ دوسری طرف گئی اس کے جو دو شاگر تھے جنہوں نے اس کے بعد اپنا اپنا نیا سکول قائم کیا مطلب شکر الگ انہوں نے قائم کیا وہ جون اور ایڈلر ہیں اور انہوں نے بچوں کی سائیکالوجی کے مطلب بڑی ہی ریسرچ کی ہے بڑی ہی تحقیق کی ہے ان کی تحقیق کا ملخص یہ ہے کہ بچے نے اپنی آئندہ زندگی میں صیرت اور کریکٹر کے اعتبار سے جو کچھ بننا ہوتا ہے اس کی بنیادیں تین سال کی عمر تک رکھی جا جاتی پھر اس کے بعد ان بنیادوں کے اوپر امارت تو استواز ہو جاتی ہے ان بنیادوں کا بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر نمکن نہیں بھی ہوتا تو کچھ بچہ بن چکتا ہے اس وقت تک جب تک وہ پریبا تین سال کی عمر بلکہ انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ جب پہلے وہ میں کہنا سیکھتا ہے بات کرنا سیکھتا ہے تو اس وقت تک وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے پورے ماحال کو سمو لے دیا ہے اور اسی سے اس کی اپنی شخصیت متشکل ہو جاتی ہے آپ نے اور فرمایا کہ ہوانی بچے اور انسانی بچے میں فرق کتنا ہے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا ہوانی بچے کے لئے کسی تربیت کی ضرورت نہیں کسی سکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں بکری کا بچہ آز خود بکری بن جاتا ہے شیر کا بچہ آز خود شیر بن جاتا ہے انسان کا بچہ آز خود بچے کا پیدا کر لینا یہ کہ ہیوانی صبح زندگی کا ایک تقاضی تھا اس کو انسان بنانا یہ ہے تمہاری انسانیت کا تقاضی اور دیکھنا یہ ہے کہ اس تقاضی تو تم کہاں تدبورہ کرتے ہو اور اس سلسلے میں جو بنیابی چیز سامنے آئی اور اس میں میں آگئے یہ ارز کر ہوں کہ ذاتی طور پہ بھی یہ چیز ہے جو میرے سامنے آئی مجھے بھی اس میں کچھ درک ہے فائیکو انیلیسس کے اندر بڑا بھی ہے کچھ کرتا بھی رہا ہوں اور وہ بنیابی چیز یہ ہے کہ جو بچہ ابتدان ماں باگ کی افیکشن سے پیار میں کہوں تو وہ کچھ بگار کی شکل تعدہ ہو جاتی ہے محبت کہوں ہمارے ہاں اس کا مفروم کچھ آگے چل کے ہی آتا ہے لیکن بہرحال افیکشن ایک بڑا عجیب جذبہ ہے بچہ جو افیکشن سے پیار سے محبت سے ابتدائی زندگی میں محروم رہ جاتا ہے کمپریکسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں تو معلوم نہیں کہ بعد کی زندگی میں وہ کن کن شکل میں نمودار ہوتی ہیں اس کے کریکٹر میں اس کی صیرت میں خانیہ ہی نہیں رہتی بلکہ کتنی ہی پرورشن پیدا ہو جاتی ہیں بدن حدیہ پیدا ہو جاتی ہیں بہت سے جرائم کا وہ عدی ہو جاتا ہے صرف اس لیے تو اپتدائی زندگی میں اسے افیکشن نہیں اور اس کے لیے اب تو سائیکو انیلیسنس کے ذریعے سے علاج بھی کرتے ہیں میرا بھی تجربہ یہ ہے جن بڑوں کے مطلق دیکھا گیا کہ بچکن کی زندگی میں انہیں افیکشن نہیں مل سکی ان کے اندر بڑے ہی مضمون قسم کے رجحانات تعدہ ہو گئے ان کا علاج یہ نہیں تھا کہ ان رجحانات کے مطلق آپ ان کو واز ونسیت کریں واز ونسیت کی روح سے وہ سب کوئی سمجھتے تھے پڑے لکھے ہوئے لوگ ان کی قیفیت یہ تھی جو غالب نے کہا ہے جاننے کا تعلق جہا تک ہے ہم کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ان کی زندگی افیکشن سے معروم رہ گئی ہوئی تھی اور یہ ایک ایسا خلا تھا ایک ایسا ذیکن تھا جسے وہ جگہ جگہ پر کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے لیکن انہیں سمجھے نہیں ان کی آتا تھا کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں مل رہی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں مل تھی ان کی قیفیت یہ بچاروں کی ہو جاتی ہے اگر انہیں کسی طرح سے ماں کی سی محبت باب کا سا پیار دے دیا جائے اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں آپ پتن پھل کشنا ہوں آپ کے سامنے صرف یہ ہو ایک انسان جس کی بنیادیں غلط رکھی گئی تھی میں نے اسے ہلاکت سے بچانا ہے اس فریضے کے ماتات اگر آپ یہ کریں کہ اس کو اس قسم کی محبت اور پیار دیتے چلے جائیں جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ ماں کا پیار باب کی محبت دیتے چلے جائیں اگر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی دبیوی صلاحیتیں کس طرح اُبھرتی ہیں اور اس کے یہ جو پیچ و خم صیرت میں آجاتے ہیں وہ کیسے صیدے ہو جاتے ہیں میں نے یہ اس لئے ارز کیا کہ ہمارے ہاں بھی گھروں کے اندر کبھی اس کا التضام نہیں کیا جاتا پیار ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے جسے لاد کہتے ہیں اچھا بھلا بچہ بھی بھگڑ جاتا ہے اس کے لئے اس کے خوارنے کے لئے اسے دسپلن کرنے کے لئے ہمارے ہاں خوف کا جذبہ ہو سال مہر کے بچے میں ہی ہو سی کہ نیکی آگئی آت آگا آگیا یعنی وہ خوف کی روح سے انسان کی شخصیت یا اس کی خودی اتنی پرش ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی اُبھر ہی نہیں سکتا ہمارے ہاں کیونکہ تعلیم ہے نہیں ادھر توجہ ہی نہیں دی گئی ابھی تک جیسا میں نے ابھی ارز کیا تیار ہمارے ہاں لاد کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اچھا بھلا بچہ پھر جاتا ہے سوارتے ہیں تو خوف کے ذریعے سے سوارتے ہیں اس کی شخصیت ہمیشہ کے لیے کچھلی جاتی ایفیکشن نہ تو یہ لاد ہوتا ہے نہ یہ خوف ہوتا ہے سمجھانا بڑا مشکل ہے لیکن آپ کو معلوم ہے بڑوں کی بات بھی ایک بات احترام دیکھیں گے کہ اس ماننے کے اندر خوف نہیں ہوتا ایک جذبہ احترام ہوتا ہے بچے کے سامنے اگر انسان بڑے جو ہیں اپنی صحیح صیرت کا نمونہ پیش کریں اور افیکشن اس کے ساتھ کریں یعنی ہر اچھی بات کی اوپر اپریسییشن اس کی کریں آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں آپ کا احترام اور ریسپیکٹ زیادہ ہو جائے گی اور اوپر احترام کے طور پر جو کچھ وہ بچہ کرتا ہے کسی اور طریقے سے اس کی تربیت نہیں ہوتی صحیح افیکشن کے معنی یہ ہیں قرآن کریم اس کے زور دیتا معاشرے میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے جو افیکشن سے معروم ہوتے ہو جاتے ہیں اس افیکشن اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے یتیم کی نگے پرداشت اور تربیت کے متعلق کتنا زور دیا ہے ہم یہ سمجھتے تھے آران طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سوال صرف اقتصادی تھا کہ یہ بچے جو ہیں یتیم رہ گئے اقتصادی طور پر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں رہا قسم پرسی کی عالم میں ہو گئے بچارے ان کا کچھ ایسا انتظام کر دینا چاہیے یعنی زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ کسی یتیم بچے کی پرورش کر دی جائے اور پرورش کا بھی جو طریقہ ہمارے ہاں یہ یتیم خانوں کا ہے اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یتیم خانہ مذہبہ کے بالکل پاس ہے دونوں ایک ہی ہیں اور اس فرق کے ساتھ کہ وہاں ہیوان زبا ہوتے ہیں یہاں انسان زبا ہوتے ہیں اصل چیز تو وہ تھی جو قرآن نے ان کو اس درجے سے بہتر بنا دینا ہے جن کو آزاد چھو دیا جاتا تو جو کچھ بند جب قرآن یتیموں کے متعلق جہاں قرآن زہر دیتا ہے وہاں اصل فوال یہ ہے کہ پرورش کا انتظام تو اس نے کہا ہے کہ اس کا انتظام جو ہے وہ تو آپ کے ہاں مملکت کرے گی معاشرہ کرے گا لیکن مملکت اور معاشرہ مکانیکل ہی ان کا انتظام پرورش کا تو کر سکتا ہے افیکشن دینے والی بات جو ہے وہ تو جو ان کے قریب انسان ہوں گے وہ ہی دے سکتے ہیں اس اعتبار سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یتیم اور وہ جس کے ماندھاب ہوں ان دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے ان دونوں کو یقصہ طور پر افیکشن جہاں تک اقتصادی معاملے کا تعلق تھا وہ تو اس نے اگلی آیت میں بات صاف کر دی کہ پہلی چیز تو یہ کہ اگر ان کا کوئی مال ہے یا عداد ہے تم اس کے سرپرست بنے ہو نگران بنے ہو تو یہ نہ کرنے کی کوشش کرو تو یہ تو اس کی پروٹیکشن کرنے ہی سکتے ان کو تو اس کا علم نہیں ہے تو اس کی اندر ایسا خرد مرد کرنا شروع کر دو بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی ناکز قسم کی چیزوں کو ان کی اچھی چیزوں کے اندر ملا دو اور یوں بھائی چارہ بنا لو بھائی چارے کی یہ شکل ان کی نہیں ہونی چاہیے اولاد ہے وہ تمہاری ان کے ہر مفاد کی نگت پرداست کرو ان کی حفاظت کرو کتن یہ چیز نہ کرو کہ ان کا کوئی ذرا سا کوئی ایک رمک سی بھی ان کے مال میں سے خود کھا جاؤ یا یہ کہ ان کی اچھی چیزوں کو لے کر اپنی خراب چیزیں جو ہیں اس میں ملا دو یہ بڑی ہی بے انصافی کی بات لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا سارہ مسئلہ تو یہ اقتصابی ہے نہیں یہ بھی ایک اہم پیلو ہے اس کے متعلق بھی قرآن ہدایات دیتا چلا جاتا ہے لیکن مسئلہ کا اصل حل تو یہ نہیں اصل حل تو یہ ہے کہ یہ فیملی کی لائف سے معروم ہو گئے انہیں گھر کی زندگی میسر نہیں اب رہی گھر کی زندگی ان کے لئے ہونا بڑی ضروری تو اور یہ ہے جس زمن میں اب اگلی آیت ہمارے سامنے آئی وہ آیت جس نے ان بے گھروں کو گھر کی زندگی دینی تھی اور وہ آیت جس کے بعد اچھے بھلے گھر ہمارے ہاں اب جہنم کی زندگی بن جاتے ہیں اسی ایک آیت سے یہ دلو بہی کثیرہ وہ یادی بہی کثیرہ قرآن کی آیت اس لئے آئی تھی جیسا میں نے ابھی ارز دیا ہے کہ یہ خانمہ خراب اجڑے ہوئے بے گھر جن کی زندگی یا افیکشن سے معروم ہو چکی تھی ان کے لئے کچھ انتظام کیا جائے اور اسی آیت جو عمل ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس پہ یہ کچھ جنہیں اس سے پیشتر کچھ افیکشن نصیب تھی انہیں اس سے بھی محروم کر دیا جائے یعنی ایک سے زیادہ بیویہ کرنے کا آیت پہلے دے دی آپ دیکھتے ہیں مسئلہ سارا یتامہ کا یہ چار تک بیویہ کرنے کا مسئلہ آپ کے ہاں ایسا ہے مسلمہ جیسا اس میں نہ کسی غور کی ضرورت ہے نہ فکر کی ضرورت ہے ہر مرد کو اجازت ہے کہ وہ دھڑا دھڑ ایک دو تین چار ساتھ چرا جائے یہ جو ابھی وہ ہیں جو مسئلہ سارا رضا اس سے دو تین چار لیتے ہیں مراد یہ ابھی تھوڑے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے اور مراد لینے والے کیا مسئلہ سارا رضا کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں دو دو تین تین چار چار اس کا یہ بھی مراد لینے والے ہیں دو دو چار تین چھ دس چار چار آٹھ دس آٹھ ہٹھ ہٹھ کچھ نیچے اترے انہوں نے کہا نہیں دو تین چار دو تین پائن پہ چار نو ایک انیس اگر آم 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 آلہ کا تیمان کو لانڈیا ان کی تداری کو کیتانہ کے مسئلے کا حل ہو رہا ہے یہ حقیقی بچی حگر نے پہلے اونا نے جہنم کی پاس تک یہ ہے وہ آیت سار قرآن میں ایک آیت ہے جس تعدد دو دو آج یا ایک س زیادہ بیویوں کا مسئلہ جو ہے اس حال نکال جاتا اور وہ یہ ہے لفظی برجمہ جو ہے وہ تو عام ہے معلوم وَإِن قِفْتُمْ اگر تمہیں یہ اس خوف ہو در ہو اللہ تُخْفِتُو فِرْ جَتَامَ جَتَامَ کے معامل صدقہ کا منصفانہ حل نہیں تم تلاش کر سکو گے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ تم یہ عورتیں جو تمہیں ان میں سے پسند ہوں دو تین چار تک قادی کر لو پہلی چیز تو یہ ہے اس میں پہلی چیز وَإِنْ خِفْتُم اللَّهَ تُخْتُو تِخْتُو تِخْتَامَ یہ عربی قائدہ ایک ہی نہیں آپ بھی یہ جانتے ہیں ہر زبان میں یہ معلوم ہے وَإِنْ خِفْتُم اگر یہ چیز ہو یہ اگر سے شروع ہوئی ہے اسے شرط کہتے ہیں اگر یہ چیز ہو فن کے او فے ہے جسے جزا کہتے ہیں گرامر میں تو یہ بات کرو اگر یہ ہو تو یہ کرو اگر یہ نہ ہو تو یہ کرو ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو شعہ مشروط ہوتی ہے ازا فاطر شرط تو فاطر مشروط 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 ہے کہ اگر وہ شرط نہ ہو تو مشروط والی بات رہتی نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے ساعت کے مطلق کیا کہا جاتا آپ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت اس میں یہ آیت ہوتی اور اس آیت میں یہ شرط اگر یہ ہو اتنے حصے کو پڑھا ہی نہیں جاتا بیٹھے ہوئے کہا جاتا ہے تم جو پسندیدہ عورتیں ہوں ان میں سے دو تین چار تک شادی کر سکت تو یہ تو لڑکا بھی سمجھتا ہے اور کامس گم لڑکے کا باب نہیں سمجھ گا ورنہ وہ بیٹھے ہوئے یہ کہے چھوڑ دیا پترا اس کی بیٹی کی شادی نکاح ہو رہا ہے وہ بلہ بیٹھے ہے اور وہ اس کے کان میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہی کے اکتفا باری بات نہ اپنے ذہن میں سمجھ لی نہ جو ہے تمہیں پسند آئے ملاحظہ فرماؤ تو یہ تو تم نے کر لی ہے نا ماں باپ کے کہنے پر اور اس کے بعد جو تمہیں پسند آئے دو تین تین چار چار یہ نکاح کے خطبے میں آیت در جائے ظنیمت ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں ہے لڑکی کے گھر والے ورنہ وہ باب لڑکی کا یا اس کے جو والی ہے وہ جتی لگت ملہ جان ملکہ کسی لڑکی کے باب کے سامنے نکاح کے وقت میں اس بچی کے اس کے ہونے شاہر کے کان میں یہ افسو پھوکا جائے نقشہ کیا ہونا چاہیے اگر اس کی سمجھ میں آئے بات آپ نے سوچے جو کہتا ملہ کہ قرآن کبھی سمجھ نہیں پڑنا چاہیے کتنا فائدہ ہے اس میں یہ اور یہ ان خفتوں اس میں نہیں ہوتا اور اس کے بعد اور آپ حیران ہوں گے اس تحریف اور اس دانستہ بیمانی کی حد ہے نکاح نامے کا جو فارم چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی ان سے تنیز لکھا ہوا ہوتا یہ آئیت یہاں سے اس میں شروع کی جاتی ہے فن کے ہو کوئی نہیں پوچھتا کہ شرط کا فکرہ نہ لکھا جائے تو اس کے بعد جو جزا کا فکرہ تو والا ہوتا ہے دو نہ صرف یہ کہ یہ زبانی وہاں دورایا جاتا ہے چھپے ہوئے فارم آپ کے جو ہیں وہ اس سے شروع ہوتے یہ ہے عزیز آن من جو خدا کی کتاب کے ساتھ آپ کے ہاں ہو رہا دھڑلے سے ہو رہا لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ پسلا جو دور تھا حضر حیوب کی حکومت کا اس میں سب سے زیادہ شور جس چیز پر مچا وہ کیا چیز آئلی قوانی فیملی لاؤز شور مچا ہوا اور اب جو دور حکومت ختم ہوا تو جو نیا آنے والا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلام پرست سارٹ ہیں سب سے زیادہ زور یا یہ ہیں کیا آئلی قوانین کہ یہ آپ کے ہاں شراب خاری کے قوانین زناکاری کے قوانین یہ جوہ یہ ریسز یہ سطح یہ سارے یہ سارے قوانین ہیں ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں منصوب کریں گے کہا یہ ہے کہ آئلی قوانین کو سب سے پہلے منصوب کریں ہے کہ یہ شرط کا فکر ہے یہ ساتھ ہونا چاہیے آیت میں اگر کی بات پوری کرو تو پھر اگلی اجازت مل پتی ہے تمہیں دوسری شادی کرنے کی اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس پہ قیامت برپاہ ہو رہی مرد کو غیر مشروط حق حاصل ہے شہیت حق قیرو سے مرد کا حق محدود ہو گیا کہ نہیں پھر اس میں سے تو جو پہلی ہے اس کو طلاق دی طلاق کے لئے کسی شرط کی ضرورت نہیں کھڑے کھڑے آپ نے نیلام گھر کی طرح ایک دو تین کہا طلاق 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 فتم قصہ اب رہ گی نا تین چوتھ پھر پوری کر آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم نے آئلی قوانین کے متعلق یہ کہا تھا تو دیکھنا ہمارے ان آقام کو مزاق نہ بنا دینا کہیں کیسا مزاق بنایا دینا ان قوانین میں اگرچہ وہ پورے قرآن کے مطابق نہیں ہیں لیکن بہرحال جو آپ کے مجوضہ تیزیں آ رہی ہیں ان میں امپرومنٹ یقیمن ہے اتنا ہے قرآن کی طرف ایک قدم اٹھا ہے سیامت نشا گئی نئی حساب ان قرآن دیا جائے گا تب سے پہلے ان کو منصوب کیا جائے گا کیونکہ یہ دوسری شادی کرنے پر تابندی آئد کرتے تابندی یہ کیا آئد کریں تابندی آئد کرنے والے نے تو فکرہ شروع کیا ہے ان خفتم سے پہلا ان خفتم اللہ تقصتو فی الیتام اور اس کے بعد وَا ان خفتم اللہ تعدل پھر دوسری شرط خفتم تو اگر تمہیں یہ بھی دار ہو کہ ایسا نہیں ہو سا جا پھر بھی نہیں یہ ہیں شرطیں شرطیں کیا ہیں ان خفتم اللہ تقصتو فی الیتام اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو خوف ہو تو الیتام کے مسئلے کا منتقانہ حل کوئی اور مل نہیں سکتا کوئی اور حل نہیں مل سکتا منتقانہ کن کے مسئل کا الیتام ہمارے ہم تو یتیم صرف ان بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے ماں باپ مر یہ لڑکے جو ہیں ان کے متعلق تو اتنا ہی ہے کہ بالغ ہونے تک جن کے ماں باپ مر جائیں بالغ ہونے تک انہیں یتیم کہا جاتا ہے لڑکیوں اور عورتوں کے متعلق یہ لفظ یتیم ان کے متعلق استعمال ہوتا ہے کہ شادی کی عمر ہو جائے اور شادی نہ ہو سکتی خواہ وہ باقرہ لڑکی قرآن کریم نے خود یہ لفظ یتام النساء اپنے ہاں استعمال کیا اسی صورت میں چار بٹا ایک سو ستائی وَمَا يُطْلَ عَلَيْكُم فِي يَتَام النساء يَتَام النساء یہ تیم عورتیں یہ عربی زمان میں استعمال ہوتا ہے قرآن نے خود استعمال کیا یتام النساء وہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوتا ہاں وہ جوان لڑکیاں ناکت خدا ہوں جن کی پہلے سے شادی نہیں ہوئی یا بیوہ ہو چکی ہوں متعلقہ ہوں یہ سب یتام کے اندر آتا ہے یتیم بچے باپ کی شفقت سے محروم رہ گئے لڑکیاں وہ بھی ان میں شامل بڑی ہو گئی قسم پرسی کے عالم میں شادی کا انتظام نہیں ہوتا عورتیں بیوہ ہو گئیں شادی کے قابل ابھی عمر ہے شادی کا انتظام نہیں ہو سکتا اب یہ جو گھر ہے آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ ایک تو پہ گھر کا مقشہ بگڑ گیا ہے گھر والی زندگی ان کی نہیں رہی حالات کیا مدینے کی اپتدائی زندگی یہ مسلمانوں کی کمیونٹی پوری امت جسے آپ کہتے ہیں بدر کے میدان میں تین سو تیرہ ہی نفوس ساری تعداد ان کی مردوں کی تین سو کے قریب جنگ شروع ہو گئے اور لڑائیوں میں تو آپ جانتے ہیں مرد اور جوان مرد جو ہیں زیادہ شہید ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں اور کمیانی شروع ہو گئی مردوں کے اندر حسن یہ عورتوں کے مطلق تو یہ صرف مسلمان سے شادی کر سکتی مسلمان مردوں کے مطلق تو یہ استثنا تھی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں میں آگے چل کہ جب وہ آئے گا تو ارز کروں گا کہ وہ جو استثنا تھی جب حالات بدل گئے ہیں تو حضرت سب جاسوس بن کے آتی اور یہ تیز جب یہ شروع ہوئی ہے وہاں ابتدائی ہوئی ہے تو اسی وقت یہ ختم کر دی گئی بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی مسلمانوں کی جناعت کی قیفیت یہ ہے کہ تین سو کے قریب سال نفوس ان میں سے بھی جنگ میں شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں مکہ میں جو عورتیں رہ گئی تھی مسلمان اگر کہ وہاں شادی شدہ بھی تھی وہاں سے تنگ آکے انہوں نے ہجرت کر مدینہ میں آکے پناہ لینی شروع کر دی عورتیں بھی آئیں ان کے ساتھ بچے بھی ان کے آئے وہ کافر تھے ان کے خانن جو مکہ میں تھے اب انہیں واپس بھکیل نہ تو بڑا ظلم تھے یہ بھی آنی شروع ہو گئی اب دیکھئے پوزیشن کیا ہو گئی مدینہ میں نہیں نہیں یہ جماعت مردوں کی پہلے ہی کمی جنگوں میں شہید ہونے سے اور کم ہوتے چڑھے گئے عورتیں بیوہ باہر سے مکہ کی طرح سے یا اور طرح سے عورتیں اپنے خاندوں کو گھر بار کو چھوڑ کر جو کافر تھے یہاں آنی شروع ہو گئی چھوٹی سی کمیونٹی اور ابھی مدینے کے اندر غیر مسلموں کی اتنی آبادی آپ سور ان کے آن تھے مولوکہ مکہ تھا ایک وقت میں ایک بیوی اور خود قرآن نے یہ کہا ہے وہی ایک کا جو قانون ہے تمہارے ہاں اگر یہ شرطیں پوری نہ تو وہی ایک کا قانون قرآن نے خود بتا دیا کہ قانون کیا ہے یہ اس قانون میں ایکسپشن یا ریلیکزیشن حل کیا ہو یہ بہت بڑے تمدنی مسئلہ سامنے آگیا تھا معاشراتی مسئلہ سامنے آگیا تھا دو عورتیں ان کے ساتھ بچے مردوں کی کمی ازر سے اور عورتیں چلی آ رہی ہیں قانون یہ ہے کہ ایک بیوی بہت سوچا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سوچ بیشار کرو اور اگر تم دیکھو کہ کوئی اور حل نہیں ملتا ان کا منصفانہ حل تو پھر وہ جو اصل قانون ہے ایک بیوی کا ایک وقت میں اس میں استثناء کی جاتی ہے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے حالات کے تقاضے کے مطابق ایک سے زیادہ شادیاں تم کر یہ شادیاں کیا ہوں انہیں اپنی پروٹیکشن ملو انہیں حفاظت ملو ان کو گھر کی ضرورت ہے ان کے بچوں کو افکشن کی ضرورت ہے یہ ہے وہ ان خفتوں اللہ تقصد ہیں یہ شرط ازل ہے کہ یہ اگر پروبلم کسی وقت معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے اور کوئی اس کے لیے منصفانہ حل تمہارے پاس نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں کی عورتیں ان کی تعلیم اتنی ہو کہ وہ کوئی ڈاکٹرز بن جائیں کوئی نرسز ہو جائیں کوئی ٹیچرز ہو جائیں معاشرے کا حسن انتظام یہ ہو کہ کوئی شخص نظر مہلی نگاس اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہ دیکھ سکے ان کے بچوں کو یتیم خانوں میں نہیں لیا جائے گھروں کی فیملی کے اندر افزار کیا جائے اگر اس قسم کا آپ کے ہاں کوئی جنتی معاشرہ بنتا نہ ہو تو کہا کہ اس کا حل یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ تم ان کو اپنے خاندان کے اجزاء بنا رہے جزر خاندان بنا اگر یہ تمہیں ڈار ہو کہ ان کے مسئلے کا کوئی اور حل نہیں مل سکتا تو پھر تمہیں اس کے متعلق اجازت دی جاتی ہے یہ ایکسپشن ہے یہ اجازت ہے یہ حکم نہیں ہے اس شرط کے بغیر اس کی اجازت کتم نہیں ہے کسی دوسری زیادہ کوئی اور آیت نہیں ہے یہ ہے جہاں یہ حکم ہے تو پھر اس کے بعد پنکہ ہو ما تابہ لکم من نسان آپ کو بتا جب یہ آیت پوری پیش کر دی جاتی ہے پہل بھی لکھا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اٹھیک لکھا ہوا یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکھو گے تو پھر تم جہاں دی چاہے دو تین چار شادی کر لو اسے پوچھو کہ اس سکرے کو دورا دی دی جو آپ نے فرما ہے ہے کوئی ٹک بھی ہے اس میں کہ یہ یتیم بکے جو ہیں ان کے مسئلے کا اگر حال تمہیں نہ ملتا ہو تو یہ یتیموں کو چھوڑ دو ایسے ہی اور جو گھر تمہارا مطمئن اور پر سکون چلا آتا ہے اس کا سکون بگاڑ جا کے دو دو تین تین چھادیا اور اس کے لیے ایک روایت حضرت عائشہ کی کہ یہ ہوا تھا کتیموں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تھا تو یہ کہا گیا کہ جاؤ سادیا کرو عزیز آن امان قرآن کی آیت سامنے کوئی لمبی چوڑی عربی عدد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی اٹھارہ علون بڑھنے کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے ابتدائی عربی بھی کسی کو اگر آتی ہو تو یہ ایسا قرآن تو اتنا آسان سبان میں ہے بری آسانی سے سمجھ میں آجاتا اگر انخف تم اگر تمہیں خوف ہو دیکھئے تو نار بھی جاننے والا بھی روڑ کرے تو کچھ نہ کچھ تو ٹھول لیتا ہے اگر تم نہیں انساء منتفانہ کوئی حل تلاش کر سکتے یتامہ کا پھن کے ہو پھر تم کر سکتے ہو یہ پھن کے ہو مات بلکم من ان سام اب یہ دیکھئے بات تو صرف کتنی سی کہنا تھا قرآن نے درمیان میں ایسی چیزیں لاتا چلا جا رہا ہے جہاں اور حکام بھی ساتھ آجاتے ان کے ہو نکاح کرو ما تابع لکم اب پہلی تیز یہ ہے اپنی پسند کے مطابق اگرہ جو مسئلہ آپ کے ہاں ہے نا اس بچبن میں بھی شادی کر دی جا سکتی ہے یعنی شادی کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں میں ابھی آگے چل کے دو آیتوں کے بعد آئے جو میں ارز کروں گا قرآن نے خود یہ شرط مگای ہے اس کے لیے بالغ ہونا اور عزیزہ نے من آپ سوچی تو سے ہی بلوغت کے بغیر میریج یا شادی یا نکاح سوالی پہلا نہیں ہوتا کبھی حیوانوں میں بھی آپ میں دیکھا ہی پڑھا دیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے ساتھ غلوط بھی ہو بس میں وہاں آنگا تو ارز کروں گا کہ آپ کے کون کون سے موڈرن دور کے بھی مفسر ہیں وہ زور دیتے ہیں اس کے اوپر کہ ہاں ٹھیک ہے تیس ساتھ برس کی لڑکی کے ساتھ شادی بھی یہی ما تاب لکن کا لفظ بتا رہا ہے اپنی پسند کے مطابق چھے برس کا بچہ بھی اپنی پسند کے مطابق اپنی دلن جو ہے پسند کا سوالی اس وقت پہ رہا ہوتا ہے جب آپ چائز اور انتخاب کی عمر پہ پہنچے ہوئے ہوں اور عمر ہی نہیں صرف بلکہ آپ کی فراہیت اتنی ہو آپ کے اندر کہ آپ صحیح چائز کر سکے اب یہاں تو یہ کہا گیا مردوں کے لئے یہ چیز آئی کہ جو تمہیں پسند ہو کیا یہ عورتوں کے لئے بھی یہ بات ہوگی یہ پسندیز کی اینی کے اوپر ہے جیسے انتخاب اور پسند کا حق خریدار کو ہوتا ہے اتنے کے بعد یہ تھوڑا ہے کہ وہ خربوزہ وہ کہہ دے کہ نہیں سب میتنی ارندل جان تسندیز گی کا حق مرد کوئی نہیں ذرا اور آگے چلیئے چار بٹا انیس یہ وہ آئیس جس کو کبھی سامنے نہیں لائے جاتا یا 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 لزی نامنو لائے ہنو لکم انترس نسا کرہن اے مومنین یہ حلال ہی نہیں ہے تمہارے ان پر کے کسی عورت سے اس کی مرضی کے خلاف کر ہم شادی کر لکم لا یہ ہلا لکم حلال ہی نہیں ہوتا وہ نکاح حرام ہوتا ہے قرآن کا لفظ لا یہ ہلا لکم کرہن میں صرف جبری نہیں اس کے اندر ذرا سی کراہ ہتی ہے جہاں کسی عورت ذرا سی بھی کراہ بھی ہو نا پسندگی بھی ہو کچھ بھی حلال ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تم شادی یہاں اول تو وہ شادی میں کہا کہ اس عمر میں ہوتی ہیں جہاں سوال ہی نہیں اور جو بڑی عمر میں ہمارے ہوتی ہیں شادی ہیں وہاں التظام یہ ہوتا ہے بھوٹا بھوٹا پتہ پتہ حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سوارا جانے ہے جب رشتے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا التظام کیا جاتا ہے کہ لڑکی کے کان میں بھنک نہ پڑ جائے کہ ہم کہاں بار تراش کر رہے ہیں چوری جپے طویعہ دور پہ پرگوش کر کے معاملہ تا کیا جاتا ہے اسے نہ پتہ چلنے وہ ادھے رجل سے اڑتی ہوئی بیٹاری کہیں کسی سہلی سے کسی دیکھ کچھ بات سن لے تو کیونگی اب یہ کیسیت ہو گئی اپنے رشتوں کے متعلق اپنی سہلی سے بات کرنے لگی ہاں برو یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھ نا تھا قربے قیامت کی گھڑی ہے نا یہ اور سارا کچھ کر چکنے کے بعد دن مقرر ہو گئے برات جلی آ رہی برات آ بھی گئی سب کچھ ہو ہوا گیا دھول ڈمکہ آتش بازی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ارے وہ میان جی کہاں ہے وہ چلیے نا اندر وہ دولی جی ساتھ آپ نے وہاں جا کے وہاں اسے جا کے بچاری کو دیکھئے تو وہ اس کو بنا مندی اس کی لینے کے لیے اب وہ بچاری کچھ نہیں کہتی تو فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ خاموش ہو تو رضا مندی سمجھے اپنی پسند کے مطابق دوسری طرف سے بڑی اہم آیت ہے اس بات کے ورسی ناغواری بھی اگر ہو لڑکی کو یا عورت حلال ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کہ تم اس کے مالک بن جائے ٹھیک ہے پسندیدگی کے مطابق اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پرابلم کتنی بڑی ہے کتنی زیادہ تعداد ہو گئی ہے یہ انفرادی سوال نہیں ہے کہ وہ ہر شخص اس کا فیصلہ کر لیتا ہے کر لے اٹھ کے دو دو چار سر کرتا پھر ہے یہ مسئلہ اجتماعی ہے قانون ہے منوگیمی کا ایک نیوی کا اس میں ایکسپشن یا ریلیکسیشن کرنے کا تقاضی زمانے کا وقت کا تقاضی آگیا ہے کہ اس میں کیا جائے قانون ریلیکسیشن اس میں کی جائے گی اور اس مملکت کی اس کی اجازت سے بلکہ اس کے احتمام سے یہ کیا جائے یہ مسئلہ معاشری ہے الفرادی نہیں ہے یہ پرابلم آرائز ہو گئی ہے آکے ملت اس کو حل کرے گی اب اس کے بعد اگلی چیز یہ آئی کہ صاحب بستہ رستہ گھر ہے ہم کو دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر اگر سوکن آجائے اور پھر سات بچے بھی آجائیں تو کیا قیامت وہاں گزرتی تھا ان دونوں کو وہ کچھ دینے کا جس سے یہ بچارے محروم ہو گئے یہ عورت یہ محروم ہو گئے اسی کچھ چیزوں سے یہ بچے یہ محروم ہو گئے تھے اس افیکشن اور شقت اور رحمت اور محبت کے جو ماں باپ سے مل سکتی ہے یہ پروائیڈ کرنے کے لیے تو ساتھ لگا دی اور اگر اس کے بعد پھر یہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایسا انتظام کر سکتے ہیں ان کے ہاں بھی اگر یہ صورت ہے کہ عدل کی بات نہیں ہو سکے گی پھر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی حوال آگیا عدل یہاں پھر ایک بڑی پولت چیز آتی ہے اس مقام پہ تو قرآن نے نہیں بتایا کہ عدل سے مقصود کیا ہے جس کس کا عدل آگے چل کے ایک آیت ہے اسے دیکھئے اور پھر دیکھئے آپ آیات کے ساتھ قرآن کی آیات کے ساتھ جو اس نے کہا تھا نا کہ مزاق نہ مزاق کیا بنایا وہ یہ ہے کہ 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 تم عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے خواہ کتنا ہی کیوں نہ چاہو تو اس کے بعد وہ لوگ چار بٹا ایک سو انتی ٹور اوور وان ٹوئنٹی نائن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے ہی نہیں قرآن میں یہ بھی ہمارے ہاں کے ہیں وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھئے وہاں یہ ہے کہ ایک تے زیادہ دو تین چار کرو کہا کہ وہاں شرط یہ بتائی ہوئی ہے کہ عدل کر سکتے اور یہاں یہ ہے کہ تم کتنی کوشش کرو عدل کرنی سکھو گے لہٰذا اس آیت کی روح سے تو بات یہ ہو گئی نا ادھر یہ کہ دی ہے بشکارنے کے لیے کوئی بار نہیں کال دو دو تین تین چار چار شرط ہے کہ کجدار و مریض پیالہ پڑھا ہے ہوئے ان ونگا بھی کرو پاڑنی گرے نہیں یہ نہ گرے سارا پیالہ یعنی شرط آیت کیا رہی ہے کہ عدل کرو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عدل تم کارین ہی ساکھتے کہتے ہیں دیکھا نا قرآن نے اس طریقے سے اجازت بھی دی اجازت دی کہ چھین بھی لی سبحان اللہ کیا قانون بنے والا خدا ہے اندازہ لگائیے آپ کے ہاں کو اس قسم کا قانون بنائے تو اسے کیا کہا جائے گا پخر سے کہتے ہیں اجازت بھی دے دی شرط ایسی لگا دی کہ جو کبھی قابل عملی نہ ہو عملا اجازت منصوب قولن اجازت اپنی جرہ موجود وار خدا کے کام بات یہ نہیں عزیز آنے قرآن نے وہی بات کہہ دی ایک چیز تو ہوتی دوسری تیز ہوتی ہے معاملات جہاں تک جذبات کا تعلق ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر مساوات عدل کے معنی مساوات ہوتا ہے عدل کہتے ہیں یہ جو یہ یہ قدوں کے اوپر وہ گوری نہ دی جانی ہے چھاٹے جنہوں کہنے دونوں طرف وہ ہوتی ہیں دو جس کے آدھا ادھر اسے کہتے ہیں عدل آپ اس میں کبھی دیکھئے گا کہ اگر کسی ایک طرف کا گوج ذرا بھی زیادہ ہو جائے تو وہ جو لدہ ہوا ہوتا ہے وہ ہی نیچے نہیں گیتا جانور بھی گھر جاتا ہے عدل اس قسم کے برطاؤ کو کہتے ہیں جس میں یوں مساوات کی کیفیت ہو قرآن نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے معاملات کی دنیا تک تو یہ چیز کی جا سکتی ہے جذبات کی دنیا کے اندر یہ بات اس قسم کا عدل یہ نہیں کیا جا سکتا لہذا جب ہم نے عدل کی شرط لگائی تھی تو یہ چیز نہیں تھی کہ ہم اس کی طور کو تم سے کرتے تھے کرنا صرف یہ ہے یہ کیفیت نہ تمہاری کہیں ہو جائے کہ وہ ان پورے کے پورے وہ ایک بوجھ ایک ہی طرف تمہارا سارا جھک جائے اور اس بیچاری کو لائے بھی تھے تم گھر میں پروٹیکشن دینے کے لیے حفاظت کرنے کے لیے شفت اور رافت کے لیے اور اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ نہ یہ بن بیعہی رہے نہ یہ بیعہدائی ہو ادھار لٹکی ہوئی یہ معلقہ علقہ جو ہے اس کے دونوں مانے ہو سکتے برمیان میں کسی کو لٹکا دیا جائے وہ بھی اور کانٹوں میں چادر کو لڑھا دیا جائے تو وہ بھی مانے اس کے ہوتے کیا لفظ لائے ہے قرآن دوسری چیز یہ اب سیدھی سی بات ہے کہ یہاں جو لائے جا رہا ہے یہ گھر خالی تو ہے نہیں پہلی شادی تو یہ کرنی رہا گھر میں تو موجود ہے پہلی بیم آپ سوچئے کہ اگر اس بیوی کی کنسنٹ رضا مندی اس بات میں نہ ہو تو اس گھر کے اندر کسی قسم کا بھی عدل ہو سکتا ہے تو آئلی بیدہ نہیں ہوتی یہ جو آئلی قوانین ہیں جن کے مطلق میں نے عرض کیا ہے کہ بہت بڑا جہاد ہو رہا ہے اس میں شرط یہ لگائی گئی تھی کہ اگر ایسی کوئی سیچویشن تمہارے پیدا ہو جائے جو دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی رضا مندی شرط ہے اس کے میں بڑی حد تک ایک پروٹیکشن اس میں دی گئی ہوئی وہ اسے توڑنے کے پیچھے پڑے ہوئی اب یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز تو پھر ہوئی ہوئی یہ گھر کے اندر جو بیوی یا مومنیم ہو رہی ہے مومنیم میں مومن مرد بھی ہوتے ہیں مومن عورت بھی ہوتے ہیں اور ایمان سے انسان کے اندر جو ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے ہم اس کے لذت آشنا ہی نہیں وہ کیا تیز پیدا کر دیتی ہے جب سیچویشن ایسی آرائز ہو جائے مومن عورتوں بھی یہ بات دیکھیں کہ ہماری بہنیں بغیر اپنے کسی قصور کے نئے ایمان مانے کی وجہ سے اس پوزیشن کے اندر آپ ہو گئی ہیں تو پروٹیکشن بھی ان کو نہیں ملی معیشت کا سامان بھی نہیں رہا راست اور محبت بھی ان کے بچوں کو نہیں مل رہی بے دھر بے دھر خانمہ خراب ہستہ اور ویران یہ ان کی قیفیت ہے ایک نومن عورت کے دن کے اندر بھی اس کے لئے ہم دردی کے جذبے اگر آئیں گے اور یہ وجہ تھی کہ ان حالات میں جو میں نے عرض کیا ہے مدینے جو پیدا ہوئے اس اجازت یا ریلیکسیشن کے بعد جہاں جہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوئیں آپ حیران ہوں گے کہ گھر کی پہلی بیوی جو تھی وہ چراغ دنا کے اس نئی آنے والی کا ریسپشن دروازے پہ جا کے کیا کرتی آؤ بھین بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم پہ یہ ایک آفت آکے پڑی تھی اس کا حل مل گیا ہے آؤ یہ تمہارے بچے اور یہ میرے بچے یہ کیفیت پہ نہ ہو جاتی اور میں کہتا ہوں جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ ہی نہ ہو کہ ایک ہی طریق جھوکے رہو اب تو ہمارے یہ ہے جو دوسری آتی ہے ایک تو یہ دوسری آتی ہی چڑھ کے ہے پہلی کے سر کے اوپر سغار ہوتا اور لانے والے کی بھی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دوسری آتی ہے وہ جھکا ہوا اس کی طرف ہوتا ہے لیکن میں سمجھ چاہوں کہ قرآن نے تو یہ چیز اس پہ الڈ تھی جو دیکھ گھر کے اندر بیوی بچے جنت کی زندگی باہمی قرآن نے جسے سکینت معدد اور رحمت کہا ہے وہ زندگی گھر کے اندر اس بیوی کے ساتھ جو چلی آ رہی ہے دوسری وہ لائی جائے جس کے لئے صرف ایک ضرورت ہے تقاضی ہے ہمارے معاشرات کا جس کو پورا کرنے کے لئے اس پروٹیکشن دی جا رہی ہے اس کے بچوں کو لائی جا رہا ہے یقینا پہلی کے مقابلے میں یہ دوسری کا مقام نہیں ہو سکتا اور ان کو کہا یہ گیا تھا کہ اسے لے جا رہے ہو تو اس کی کیفیت یہ نہ وہاں ہو جائے کہ نہ یہ بیچاری اس حالت میں رہے کہ وہ بن بیعہی ہوئی ہے نہ اس اس حالت میں رہے جہاں تمہاری تحلی بیاتا ہے ایسی نا کفیت تبا کر دینا یہ تھے حالات عزیز ان امان جس میں قرآن نے اس اہم معاشرتی مسئلے کا یہ حالت تجویز کیا ہے حکم نہیں ہے صرف یہ کہا ہے کہ ایسی سیچویشن آرائز ہو جائے تو تمہارے ہیں چونکہ ایک بیوی ایک قانون کا قانون ہے اس میں اس قسم کی استثناء کی جا سکتی ہے اور یہ ہے وہ استثناء جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کی حضور کی ازواج متحرات کے متعلق عام طور پہ اترازات ہوتے اتنی بیویاں پہلی چیز تو آپ کہیں نہیں ہے یہ کہ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے گھر میں کتنی بیویاں تھیں یہ ٹھیک ہے کہ جمعہ کا سیغہ آتا ہے قرآن میں ایک سے زیادہ تھی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فلاں فلاں امہات المومنیت میں شامل تھی لیکن یہ کہ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جب حضور کی عمر پتیس سال کی تھی حضور حضور رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ بھی بیوہ بچوں والی چالیس سال کی عمر اس ایک بیوی سے اس کی پوری زندگی تک کے لیے نباہ کیا پچیس سال تک آپ کی عمر خود حضور کی عمر پتیس سال کے قریب ہو گئی ہو پندرہ سال پہلے نبوت کے دس سال بعد کے بھی اور جب ان کا انتقال ہوا ہے گھر میں کوئی اور نہیں تھا ذمہ داریاں نبوت کی معاشرے کی حکومت کی اتنی بڑی زیادہ آگئی ہوئی تھی گھر میں بچیاں بھی تھی یقینا صورت ہے شادی کی یہ ہے وہ شادی یہ کہیے جو ایک امریت گرل سے ناکد خدا سے آپ نے کی حضرت آئشہ تصدیق رضی اللہ تعالی بہترین گھر کو سنبھالنے والی یہی لڑکی ہو سکتی تھی صدیق اکبر کی بیٹی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹی کی تربیت تو پرورش کس طرح سے ہوئی ہوگی صدیق آپ نے یہ کہا ہے حضرت آئشہ نے گھر میں جس زمانے میں مکھیلہ کرتی تھی سورہ قمر کی آیتیں ہوتی تھی جن کو ہم یعنی ہم جیت نہیں گایا کرتے تھے ان آیت وں آجاتا ہے کہ حضرت آئشہ کی عمر چھ سال کی تھی جب نکاح ہوا ہے بڑی ریعت برتے ہیں تو یہ کہ نو سال کی تھی جب رشتی ہوئی ہے محض اس لیے کہ یہ جو انہوں نے اپنے ہاں یہ کہا ہے کہ نبالک کی شادی ہو سکتی ہے کہ ان کو اس کی دلیل نہیں ملتی یہ ایک تیز جو ہے سردی بہرحال عزیز آن امان یہ اس بقال سخر کے تو نہیں کہتا بطار تحدیث نعمت ہے خدا کے حضور میں سجد ریاض کرتے ہوئے یہ سعادت اس سکیر کو یہ حاصل ہوئی میں نے عورت کوئی جریع علم ہمارے پاس آ نہیں یہی تاریخ کی کتابیں یہی عدیس کی کتابیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اور کہاں سے معلوم کریں گے کتنی چیز یہ مسئلت تو خوشی کی ہے انہی کتابوں سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عائشہ کی یہ کفر نہیں تو عورتیا ہو سکتا بہرحال یہ تھی آپ کی یہ شادی یہ ہوئی مدینہ کی زندگی شروع ہوئی دوسرے سال جنگ بدر تیسرے سال جنگ عہد پیدر پی یہ کھنگام مکہ سے مہاجر عورتیں جو ہیں ان کی درامت یہاں بیوہ عورتیں بیوہ بچے چھوٹی دن جنگ یہ کفیت اب ان خاندانوں میں اس قسم کی عورتیں بوڑی بوڑا بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے کہاں جائے کوئی آر جزہ نہیں حضور اپنی پروٹیکشن میں لے رہے عام حالات میں جگہ کی کفیت یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بہت منتاز خود حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ آپ کو معلوم ہے مدینے میں ہی پہلی افتاد جو آکے پڑی اس کمینٹی کے اوپر تو ان میں سے کچھ گروہ تھے ان کو حبشہ کی طرف ہزر پکرنی پڑ گئی ان میں یہ مسلمان عورتیں اور ان کے خاون بھی تھے حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی اپنے خاون کے ساتھ یہ حبشہ میں ہجرت کر کے گئی حالات بہتر ہوئے تو مدینے میں واپس آئیں احد کی جنگ میں خاون شہید ہو گئے حالات ایسے تھے کہ حضرت عمر جیسی شخصیت کو درخواست پیش کرنی پڑی قریبی جو دوست سے انہی سے کہہ سکتے تھے حضرت ابو بکر صدیق آپ نے بھی انکار کر دی بوجھنی اٹھایا جا سکتے حضرت عثمان انہوں نے بھی انکار کر دی آپ سوچئے یعنی ان سے پتا چلتا ہے کہ سیچویشن کیسی کیا گزرتی ہوگی حضرت عمر کی اس عورت کے اوپر جس نے ان حالات میں حبشہ جیسے مقام پہ حجرت کی عمر کی بیٹی وہاں کس طرح سے دن گزارے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں عزیب عرمان پناہ قضیموں کی حصیت سے غیر مسلم کے ملک کے اندر جا کے پناہ لی ہوئی وہاں کی زندگی بسر کر بچاری آئیں خدا خدا کر پھر واپس آنے کی مولت میری دوسرے ہی سال عہد کی اندر جنگ عہد میں خاند شہد ہو گیا اور کیفیت یہ ہے کہ منتاز گھرانے کی یہ خاتون ہے بات ریکویسٹ کر رہا ہے ان سے برخواست کر رہا ہے کوئی تیار نہیں ہو رہا ان حالات میں حضور نے یہ کہا کہ جسے کہیں اور پناہ نہیں ملتی تاشانہ نبوی اس کے لئے پناہ گیا عمر حفظہ کو یہاں بہت یہاں حضور نے شادیاں کی شادیاں ہیں یہ حضرت سعودہ یہ بھی انہی میں سے تھی جنہوں نے حفظہ میں ہجرت کی وہاں گئے وہاں خامن مر گیا سوچ یہ تو سہی کہ اس قسم پرسی کے عالم میں دیار غیر میں وہاں خامن مر کوئی مکام نہیں جہاں جا سکے کوئی جگہ نہیں جہاں پروٹیکشن مل سکے یہاں کی حالات آپ دیکھ چکی ہے کہ کیا صورت تھی کوئی جگہ ان کے لئے نہیں تھی رسول اللہ نے کہا کہ محمد عورتیں دو دو تین تین دفعہ کی بیوہ ہوئی عمر ان کی بڑاپے کے زمانے حضرت تودا نے حضرت امی سلمہ یہ بھی امی سی تھی کہ انہیں حفشہ کی طرح فجرت کی ہوئی وہاں سے واپس آئیں خامن جنگ احد کی اندر شہید ہو گئے پھر وہی سیچویشن آرائید ہو گئے پھر وہی بیوہ چون والی آنما خراب کوئی جزہ پروٹیکشن کی نہیں ہے ایک یہ امی حبیبہ ابو سفیان جیسے منتاز قریش کی بیٹی سوچتے ہیں آپ کتنی منتاز اسلام لے آئی ابو سفیان جیسا باپ بیٹی اسلام لے آئی ہوگی تو کیا کچھ نہیں گھر میں ہوا ہوگا خامن کے ساتھ بہرحال برابر کا خامن ہوگا منتاز گھرانی کی خاتون کی حفشے کی طرف ہجت کرنی پڑے وہاں جا کے یہ خاون تھا اس نے وہاں کچھ شراب پی نہیں شروع کی اور اس کے بعد وہاں حفشہ جو تھا عیسائیوں کا تھا کی منلقت کی یہ ایثیوپی ہے یہ جو حیلس فلاسی آپ کہتے ہیں وہاں وہ عیسائی ہو گیا پیچھے باپ ہے جس کی مرضی کے خلاف یہ سارا کچھ شادی ہوئی وہاں ایسے بیارے غیر میں ہے جہاں کوئی باقی نہیں رہا وہاں سے یہ پکار ان کی آئی حضور کی طرف کہ میرے لئے تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے حفشہ سے بہارحال واپس آنا ہے باپ کے گھر میں جا نہیں سکتی خاند ہے نہیں کوئی آرشتہ جار ایسا نہیں ہیں یہ بھائی ابھی معاوی ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں کہا جائیں حضور نے اس بادشاہ کی وساطت سے یہ پیغام بھیجا تھا گھبراؤ نہیں کوئی اور مقام نہیں ہوگا یہ گھر موجود ہوگا تمہارے لئے اس گھر میں تو نہ سکتی حضرت زینب دو دفعہ پہلے بیغا ہو چکی تھی یا متعلقہ تھی تیسرا خامن تھا جنگ عہد میں وہ شہید ہو گئے یہ بھی آئی اس کاشانہ نبوی کے اندر اتنی ذیف المن تھی کہ تین چار مہینے کے بعد انتقال کرتی ان میں ایک حضرت زینب وہ جو حضرت زید کے ساتھ جنگ کی شادی ہوئی اور جو شادی لب نہیں سکتی آپ کا غلام زید جو تھی جب وہ مہا ہوں گا تو وہ میں وہ واقعات پیش کروں گا لیکن وہ سیچویشن ایسی تھی کہ حضور نے وہ شادی کرائی تھی ایک غلام کی متعلقہ کے ساتھ قرآش میں سے کون تھا جو شادی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا اور اس کے ساتھ کیا بیٹی ہوگی کہ قریش کی اتنی بڑی ممتاز گھرانے کی خاتون کی شادی ایک غلام کے ساتھ کی گئی اور اس نے بھی دلاج دی ایسا دل نہیں ٹوٹا ہوگا ایک یہ یہ تھا وہ گھرانا عزیزہ نے ماند جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی یہ شادیاں ہوئی دو دو تین تین دفعہ کی بیوہ ہوئی دچوں والی معمر خانون جنگوں میں شہید ہو گئے ہوئے کوئی حبشہ کے اندر بچاری قسم پرسی کی عالم میں رہ گئی ہوئی یہ حضرت میمونہ وہ مکہ میں تھی عجرت کر کے بھی نہیں آسکی تھی اتنی گھری ہوئی تھی وہاں بھی وہ بوہ ہو گئی کونی جدہ نہیں تھی جانے کے لیے اور یہ تھی آخری شادی سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا حالات بدل گئے جنگ جنگے ختم ہو گئی معاشرے میں کشحالی آگئی آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اس گھرانے کے اندر کیا بات ہوئی معاف رکھئے گا میں پرانے کریم کا مصخہ مدر سے نہیں آیا آپ ریفرنس لکھ لیجئے گا میرے پاس ہے سب سے پہلے جب حالات پر سکون ہو گئے اعتدال پہ آگئے خود قرآن میں یہ چیز ہے 33 28 29 33 28 29 آپ نے کی جب یہ قیفیت ہو گئی تو قرآن میں یہ ہے کہ آپ نے ان ازواج متحرات پہ بلایا اور ان سے کہا جن حالات میں آپ اس گھر میں آئی تھی آپ کو معلوم ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ حالات بدل گئے معاشرے کے حالات اچھے ہو گئے ہیں خوشحالی کی زندگیاں بسر کی جا سکتی ہیں میرے گھر میں کہنے کے لیے تو ایک سربراہ مملکت کا یہ گھر ہے لیکن پوری مملکت میں سب سے غریب تار گھر یہ گھر ہوگا تم آئیں تھی تو زمانے میں مجبور تھی میں اب تمہیں مجبوری کی حالت میں نہیں رکھنا چاہے میری طرح سے اب اجازت ہے تم میں سے جو سمجھے کہ اس گھر سے بہتر گھر اس کو کہیں اور مل سکتا ہے میں خود خوشی سے اس کو رخصت کر دیں اور فرمایا آپ قرآن اس کی شہادت دیتا اور قرآن ہی پھر اس کی شہادت دیتا ہے 33 52 52 کہ ان سے جب یہ کہا انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے کیا فرما اس گھر کی چھت کے دنیا کی اور چھت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سکون اور جنت کی زندگی میں غصر آئے آپ تو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ حسرت کی زندگی ہوگی اس گھر فائز سے نکل کے کسی دوسرے گھر کے سائے میں چلی جائے کہا کہ اسے بھی سمجھ لو اس گھر میں رہو گی تو تم امت کے مردوں کی ماں کی سی حسیت ہو جائے گی حضور کی وفاد کے بعد بھی کوئی شادی نہیں تم سے کر سکے گئے سوچ لو اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کسی اور جگہ شادی کا سمجھ یہ بھی سب گئی انہوں نے کہا یہ درجہ حاصل کسی ہو تک ہے اور اس کے بعد اس مرد سے یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ متعلق کہا کہ اب آپ بھی سن رکھیے یہ نہ ہو کہ حالات بہتر ہو گئی ہے زندگی کسی اور نحض کی ہو گئی ہے تم بھی اب کوئی شادی نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی کو طلاق دے کے علاق کرنے کی بھی حالت پیش آ جائے تو اس کی جنہ بھی تم کوئی بھی نہیں لاتے تم نے یہ شادیاں نہیں کی یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 ازواج متحرات کے متعلق حال یہ ہیں عزیز عن من قرآن کریم کی وہ تابندیاں جو اس نے آیت دی ہیں ایک سے زیادہ شادی دونوں شرطیں حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ یتامہ کے مسئلے کا منصفانہ حل کوئی نہ مل سکتا معاشرہ اس کا تیہ کرے کہ حالات تو سیچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے مملکت اس قانون کے اندر جو وحدت زواج کا ہے اس میں ریلیکس ٹیشن کی ضرورت محسوس کرے وہ اس میں ایکسپشن کرے اس اجازت کے بعد پھر اپنے حالات دیکھے جائیں کہ گھر کے اندر ایسی صورت پیدا ہوگی کہ عدل اور انصاف شفقت اور محبت راحت اور رحمت کی زندگی بسر ہو جائے جہاں یہ کیفیت پیدا ہو میاں بھی دونوں اس صورت کی اندر راضی ہوں وہ الائیں یہ گھر کے اندر آکے گھر والی کی بہن بنے یہ بچے ان کے بچے بنے وہ چیز جس سے یہ محروم ہو گئے ہوئے تھے وہ چیز اس چھت کے نیچے ان کو مجھتر آئے کہا کہ اگر سمجھو کہ یہ کر سکوگے تم کسی طرح سے تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک کی موجود گی میں دوسری شادی رو یا جو کہا جاتا ہے کہ اور لانڈیاں یہ اور بات آگئی اسلام میں غلام اور لانڈیاں بالخصوص لانڈیاں اس کی کیا پوزیشن ہے یہ کیا بات ہے یہ سوال پھر وہ آگیا کہ جو وضاحت چاہتا ہے آپ کے ہاں کا تو مضلہ یہ ہے کہ ان کے ان کے ساتھ نہ نکاح کی شرط نہ تعداد کی شرط نہ طلاق کی شرط جتنی کابون آئیں جانکہ قیدیوں میں سے وہ بانڈ دی جائیں سپاہی گھروں میں رکھیں استعمال کے بعد جس کو جی چاہے تو فتن دے دیں بازار میں جا کے بیش دیں وہاں سے خرید کے لے آئی جائیں عورت کے متعلق اسمان جنیچے یہ قوم انکوائری کمیشن بٹھاتی اس کے لئے انکوائری کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے جس قوم میں انسان کھڑا کر کے ملان کیا جاتا ہو عزیز آنے من اس پہ آسمان نہیں ٹوپ پڑے گا تو اور کیا ہو اس قوم کی اب تک بھی یہی صورت رہی وہ تو غریمت ہے کہ کفار نے آپ کے ہاں اتنا دباؤ دیا یو رہنوں کے اندر یہ مسئلہ سام نے آیا انہوں نے غلامی کے مسئلے کو لیا اندازہ لگائی شرم کے مارے بھوم برنے کا مقام انہوں نے اپنے ہاں یہ چارٹر بنایا اوریجنل جب یہ چارٹر بنا ہے ہیومن رائٹس کا جس میں یہ تھا کہ غلامی ابالش کی جاتی ہے غلامی نہیں رہ گی دنیا کی کافر نشرک باسق فاجر قوموں نے اس کے اوپر دسخط کیے چارٹر کے اوپر آپ کو معلوم دسخط نہیں کیے تھے تو خادم العرمین شریف دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت عرب کی عرب کی سعود عرب نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب ہمارا دین نے اس کی اجازت نہیں دیکھ ہم نہیں دست کر اور کل تک ابھی مکہ کے اندر خود یہ غلام اور لونڈیا نیلام ہوتی وہ تو آئے زمانہ کا تقاضہ شرافت سے جو کچھ نہیں کرتا زمانے کا تقاضہ مار مار کے وہ کچھ کرا لیتا اب تو ماتاعت مزدوروں کو اور ماتاعت ملازموں کو کابو میں رکھنا مشکل ہو گیا ہوا ہے چھے جائے کہ آپ غلام اور لونڈیوں کی اس طرح کابو میں رکھیں ان حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کہ وہاں یہ صورت ہے کہ یہ شکل نیلامی کی تو نہیں لیکن ان کے حرموں کے اندر ابھی بھی وہ سب کو چلا آ رہا یہ ہے آپ کے ہاں لونڈیوں کا اور پھر وہی قیامت کے ساتھ قرآن سے ثابت ہے آگے یہ چیز آئی ہے یہ چیز آئندہ درست میں ام اٹھا رکھتے ہیں کہ مستقل معذور ہے اور بات صاف کرنے کی ہے سودہ سو سال سے آپ کی سلیہ آ رہی ہے یہ کیا چیز ہوگی پھر ایک بیوی اتنی سی بات یہ میں کہہ دوں یہ اس لئے ہم کہہ رہے ہیں تا کہ تم حدر رکھو نائنصافی نہ کر سکھو کسی طرح سے اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی یاد رکھو اتنے تسیر ایال بھی نہ ہو جانا اس طرح سے کرنے کے بعد یہ بوجی جو میں لے دوبے یہ بھی مانے اس تیار کے ہوگی یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف لے کے پھر رہے ہیں قرآن نے یہ کہا ہوا ہے لیکن یہ بات بھی آگے چل کے بیان ہوگی سورہ ان نساء کی تیسری آیت آج ہم لے سکے اور وہ بھی پوری نہیں ہوگی اللہ کر شکر ہے کہ ایک موضوع جو سامنے آیا اس کے متعلق میں اپنی بصیرت کے مطابق قرآن سے وضاحت کر کہوں آگے آئندہ درست میں ہم لیں گے ربنا تقبل مننا انہا قابل سمیل علیم